اسلام علیکم ہماری آج کی نو بیک ریسپی ہے ڈائیجیسٹیو بسکٹس کولڈ کیک ڈائیجیسٹیو بسکٹس ہم نے لیے ہیں 400 گرامز کسی بڑے بول کے اندر بسکٹس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ لیں چوکلٹ سیرہ بنانے کے لیے راؤن سٹک پین میں ہم نے ایڈ کیا 1 کپ شگر فاپ کوکوہ پاوڈر انہیں مکس کر لیں ساتھ ہی ہم نے لے لیا 1 کپ واتر گریجولی واتر ایڈ کرتے جائیں ساتھ ساتھ سٹیر کرتے رہیں ایک دم سے سارا واتر نہیں ایڈ کرنا لنپ سویسا مکسٹر برانے کے لیے آپ ساتھ ساتھ واتر ایڈ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں جب شگر اور کوکا پاوڈر واتر کے ساتھ اچھی سی کمبائن ہو جائیں تو ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 تھرڈ کف بٹر اور فلیم آن کر دیں اس مکسٹر کو تب تک پکائیں جب تک بوائل آنس سٹارٹ ہو جائے جب بوائل آنے لگے تو ہم نے فلیم کو آپ کر دینا ہے اور 15 منٹس کے لیے اس مکسٹر کو کول ڈاؤن ہونے کے لیے راہ دیں 15 منٹس کو کول ڈاؤن ہونے کے بعد چکلٹ سرپ کو ہم نے بسکٹ سوے پور کر دیا اور اچھے سے مکس کر لیں بسکٹ اور سرپ ساتھ ہم نے سپرنگ پون پین لے لیا اس میں بٹر پیپر لگا دیا اور اس مکسٹر کو اب ہم اس میں پور کر دیں گے سپون سے پریس ڈاؤن کریں گے تاکہ بسکٹ اور چکلٹ سرپ اچھے سے سیٹل ڈاؤن ہو جائے پین میں پھر ہم ون آور کے لیے اس پور ریفیجلیٹ کر دیں گے چکلٹ گناچ بنانے کے لیے ہم نے ایکل ریشو میں بیکنگ چکلٹ اور کریم لے لینی ہے یہاں ہم نے 80 گرام چکلٹ لی تھی اور ساتھ ہی 80 گرام سکریم کو ہم نے پین میں ڈالا فلیم آن کریں اتنا ہیٹ اپ کریں کہ بابلز آنے لگیں اور اس سکریم کو چکلٹ لی پر پور کر دیں ون منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ مکس کر لینے تب تک مکس کرتے جائیں جب تک ایک سمودھ سا گناچ آپ کا ریڈی ہو جائے ون آور ریفریجریٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک کو فریٹ سی لکارلا اس پہ ہم چکلٹ گناچ پور کریں گے اور اسے اچھے سے سپریٹ کر دیں اور گانشنگ کے لیے ہم نے یوز کی ہے چاپ گاننرز ڈیکوریٹ کرنے کے بعد آپ 3-4 آورز کے لیے اسے پھر سے ریفریجریٹ کر دیں اور اس کے بعد سرف کریں 4 آورز سی لکھرنے کے بعد اب ہم اپنے کولٹ کیک کو سرف کریں گے کا تفیر کرنے کے بعد ہم چکوٹرا ای تک کنم مهبورد اللہ حافظ